کمیشن کی ریپورٹ میں ساف ساف لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر موجود لوگوں سے کہا گیا کہ چلائیے ایک نے کہاں بارہ سال پہلے چلائے دوسرے نے کہاں بیس سال پہلے چلائے میں نے انہوں نے چلانے کے کوئی موقع نہیں دیا تو کمیشن کی ریپورٹ میں جھوٹ لکھا گیا ہے دوستو مباز حفیظ ہوں کہ آن راپی مسجد کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جو سروے کا ہے وہ سروے کا ویڈیو لیک ہو گیا ہے اور اب اصلی ویڈیو تہکانے کا اور وضو خانے کا گیاں باپی مسجد کا پبلک ڈومین کے اندر ہے جس کو ٹویٹر سوشل میڈیا تمام جگہ کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے آج تک نیوز چینل نے بھی دعویٰ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ میڈیا آوزز دعویٰ کیا ہے کہ یہ ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے وہ گیاں باپی مسجد کے سروے کا ویڈیو ہے ہندوستان نے لکھا ہے کہ گیاں باپی سروے کی ریپورٹ لیک کا ویڈیو دکھاؤں گا اس کے کلپ دکھاؤں گا اور کیسے گودی میڈیا کا پورا پروپگنڈا چل رہا ہے اس کو بھی ہم ایک ایک کر کے یہاں بے نکاب کریں گے سب سے پہلی بات تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے جو گیاں باپی مسجد کے وضو خانے کا ہے اور اس وضو خانے میں جو فوارہ ہے جس کو گودی میڈیا اڑی ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ فوارہ نہیں بلکہ شبلنگ ہے اور کیا کیا ریپورٹ میں اس کا خلاصہ کیا گیا ہے سروے ریپورٹ میں اور کیا کہہ رہے ہیں گیاں باپی مسجد کے جو وکیل رئیس احمد صاحب ان کی دلیل کو بھی سنیے گا کیسے گودی میڈیا کا پورا پروپگنڈا جو ہے اس کو پنکچر کرنے کا انہوں نے کام کیا ہے اب آپ یہ ویڈیو دیکھئے جس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سروے کا ویڈیو جو چل رہا ہے اور آج تک دعویٰ بھی کر رہا ہے ساتھ میں رئیس احمد صاحب جو وکیل ہیں ان کو سنیے سنیے کمیشن کی ریپورٹ میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر موجود لوگوں سے کہا گیا کہ چلائیے ایک نے کہا بارہ سال پہلے چلا ہے دوسرے نے کہا بیس سال پہلے چلا ہے نہیں نہیں انہوں نے چلانے کا کوئی موقع نہیں دیا تو کمیشن کی ریپورٹ میں جھوٹ لکھا گیا ہے یقین آج تک کی جو اینکر ہیں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ دیکھئے یہ جو فوارہ کہہ رہا ہے آپ یہ شبلنگ ہے اور ہندو پکش کا دعویٰ ہے جو مندر کہہ رہا گیا ان رفی مسجد کو اس پکش کا کہ اس کو فوارے کو کوئی چلا ہی نہیں پایا کسی سے پوچھا کہ کتنا پہلے چلا تھا تو کسی نے کچھ بتایا اور چلانے میں ناکام رہا ہے کہ اگر شبلنگ نہیں ہے فوارہ ہے تو چلا کے دکھائیے یہ کہا گیا جب کمیشنر کی طرف سے تو چلانے میں ناکام رہا ہے تو اس پر رئیس احمد صاحب نے کہا ہے کہ کوئی موقع نہیں دیا گیا چلانے کا بلکل نہیں کہا گیا کہ چلایا جا چلا کے دکھایا جا اگر ہم کو موقع دیا ہوتا چلانے کا تو ہم چلا کے دکھاتے تو گیان ناپی مسجد کی کمیٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فوارہ چلانے کا اگر موقع دیا جاتا تو ہم چلا کے دکھاتے لیکن گودی میڈیا یہ بتا رہی ہے کہ سروے کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ گیان ناپی مسجد کے وضو خانے کے بیچ میں جو فوارہ ملا ہے وہ شیولنگ اس لیے دعویٰ اس کا مضبوط ہوتا ہے شیولنگ ہونے کے کیونکہ مسجد کمیٹی نے چلانے کے کہنے کی اوپا چلانے میں اپنے آپ کو ناکام بتایا اپنے آپ کو ہیلپلس بتایا کہ وہ چلا نہیں پائے اب یہاں پر لیکن اس رپورٹ کے اندر بھی جو آج تک کی آئنکہ نے ان کا دعویٰ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد کمیٹی چلا کے نہیں دکھا پائی لیکن رئیش احمد صاحب نے صاف طور کی اوپر یہ کہا کہ بھائی آپ نے ہمیں کچھلانے کا جو سروے کی ٹیم تھی اس نے موقع ہی نہیں دیا ہم سے کہا ہی نہیں گیا اور اگر رپورٹ میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ سراسر غلط ہے جو آپ نے ویڈیو دیکھا ہے میں اس کی پشتی نہیں کرتا ہوں میں جو دوسرے آج تک کے ویڈیو جس میں لگا رہا ہوں اس کی پشتی نہیں کرتا ہوں لیکن ہر میڈیا آج یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ گیان رابی مسجد کے سروے کا ویڈیو ہے جو لیک ہوا ہے اور یہاں پر کوٹ میں جو گیان رابی مسجد کو مندر بتا رہا ہیں وہ پکشکار بھی صاف طور پر کہہ رہا ہیں کہ ہم نے لیک نہیں کیا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو گیان رابی مسجد کا پکش لکھنے والے لوگ ہیں کمیٹی کو کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملا ہے لیکن جو مندر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جو سنگین افرتباز کہہ لیجئے جو بھی کہہ لیجئے وہ جو ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کی پوری سمب کوشش کر رہا ہے انہی کو ملاتا ہوا ویڈیو ابھی تک اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے لیک کر دیا اب ان کا کہنا ہے کہ ہم نے لیک نہیں کیا ہے پھر آگے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں تہکانے کا جس کو بتایا جا رہا ہے کہ تہکانے کا ویڈیو ہے آج تک نے کہا ہے کہ یہ تہکانے کا ویڈیو ہے سروے ریپورٹ کا ہے اس کے اوپر اب جو بخبار آپ پڑھیں گے تو اس میں دکھائے آپ پڑھنے کو آپ کو ملے گا آج پورا پروپگنڈا چل رہا ہوگا کہ سواستک کے نشان ہیں کمل کے پھول کے نشان ہیں یہ ایک میں تو پورا انگلہ یاد رکھی ہے کمل کے پھول کے نشان ہیں یہ خود انکر وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں کمل کے پھول کے نشان ہیں جو دیواریں ہیں سواستک کے نشان ہیں اور اس طرح کے چنے بنے ہوئے ہیں جس سے کہ یہ مندر سمجھ میں آتا ہے پتھر کی اوپر تو اس کی اوپر رئیس احمد صاحب اور کیانرہی مسجد کمیٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ انیس سو آٹھ اور دس میں ایک بڑا دنگا ہوا تھا اور وہ دنگا ریکارڈ کی اوپر ہے جس میں مسجد میں جو دنگائی تھے وہ گھسائے تھے اور انہوں نے مسجد کی بہت بیعت بھی کیتی اور مسجد کے اندر بہت ہنگامہ کیا تھا اور گھز گھز کے یہ نشان بنائے تھے یہ سب ریکارڈ پہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ انیس سو آنوے تک سب لوگ مسجد میں آ سکتے تھے جا سکتے تھے اور بہت سارے ہر دھرم کے لوگ آتے بھی تھے تصویریں بھی لیتے تھے تب اگر ایسا سب کو پتا نہیں ہوتا تو ہنگامہ ہو جاتا یہ ان کی باتے درہ سن لیتے ہیں مسجد کے بھیتر اگر وہاں پر ترشول بنا ہوا ہے تو اس کا کیا کام ہے آپ لوگوں کی عبادت کیسے سویکار کی جائے گی اگر اس کی آتما مندر جیسی رہ گی جیسا کہ ہندو پاک شدابہ کر رہا ہے نہیں پہلے مندر سن انیس سو آٹھ اور نو میں بہت زبردست بلوا ہوا اس اور آن کچھ لوگ بلوائی لوگ اس میں چل جائے کورونا نے ملمانی اپنا خودی خدنا دیوالوں کو کرو دیا اس زمانے کے جو چل ہیں آج بھی دیوالوں پر موجود ہیں وہ اس کی نسانیاں بتا رہے ہیں اب یہاں پر صاف طور کی اوپر جو ویڈیو ہے یہ تہکانے کا بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اس کے اندر جو اینکر ہیں آج تک کی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اس میں ترشول بنا ہوا ہے سواستک بنا ہوا ہے کمل کا پھول بنا ہوا ہے آپ سوچ یہ کمل کا پھول بنا ہونا مطلب اس وقت جو دنگے کے اندر جو دنگائی تھے وہ کس کے سمر تھکتے یہ سب جانتے ہیں کس پولٹیکل پارٹی کے تو دعویٰ یہ بہت زیادہ پہلے سے کیا جاتا ہے گیان راپی مسجد کے اندر پورا کا پورا موب گسا تھا اور اس نے بہت ہنگامہ کیا تھا دیواروں کی اوپر بہت کچھ کھرچ آتا بہت کچھ بنایا تھا بہت کچھ لکھا تھا یہ ساری کی ساری چیزیں رئیش احمد صاحب جو وکیل ہیں گیان راپی کیونہ ان کا کہنا ہے کہ یہ ریکارڈ کی اوپر ہیں یہ سب جانتے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے بہت سارے دو تو میں نے آپ کو دکھا ہے کاشی وشونات مندر کے مہند جو تھے جو پجاری تھے انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی یہ فوہ رہی ہے ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں بچپن میں کھیلہ بھی ہے یہاں پر آکے اور یہ شبلنگ نہیں ہے یہ دعویٰ وہاں کے پجاریوں نے کیا لیکن گودی میڈیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کہنا ہے کہ یہ شلوک کیوں سنسکت میں لکھے ہوں ہیں تو گودی میڈیا کے لیے ایک ٹویٹر یوزر ہیں عباد انہوں نے جواب دیا ہے برحان پور شاہی جوہ مسجد جس میں عربی اور سنسکت بھاشا میں خطبہ یعنی ویاکھیان جس میں اللہ کی تعریف لکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت کی تعریف لکھی ہوئی ہے جو آج بھی موجود ہے پورے ہندوستان میں اور کہیں نہیں ملے گی اس کی مثال تو یہ انہوں نے فوٹو ڈالا ہے جس کے اندر سنسکت کے اندر پورا کا پورا جو اسلام کا ہے وہ لکھا ہوا ہے یہ تصویر آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اور پوز کر کے دیکھ لی دیئے تو یہ ہماری ساجی براست ہے جو ہندو مسلم اردو سنسکت تمام چیزوں کے ایک ساتھ ہونے کا پرمان دیتی تھی اور یہ بھی وکیل صاحب میں دعویٰ کیا کہ اس جگہ پہ مدرسہ چلتا تھا دین الہی کا جو اکبر بادشاہ نے بادشاہ اکبر نے ہندو اور مسلمان سب بچوں کے لیے کھولا تھا تو وہاں سنسکتی پڑھائی جاتی تھی وہاں اردو ہی پڑھائی جاتی تھی وہاں فارسی ہی پڑھائی جاتی تھی اور ایک الگ دھرم تھا جس میں سناتنی پرمپرائیں سناتنی جو سیکھیں ہیں وہ بھی تھیں سمائے وجت اور اسلام دھرم کی بھی چیزیں تھیں تو وہ اس دور میں جو بھی پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا خیر ٹویٹر کی یوزرز جو ہیں وہ بڑے غصے کے انہیں دکھائی دیئے آج تک کے اس پورے کے پورے پروگرام پہ اور دوسرے چننلز کے بھی پروگرام کی اوپا جس جس نے دکھایا انوبامہ سنگھ نے لکھا ہے ان کے جواب میں اگر ٹائم مل جائے اس سب سے تو لکھنو میں بیٹھے ارسٹھ سو سی ہزار آٹھ سو پیڑت اب بھیارتیوں کے درد کو دکھا دو ایک سونو کمار ہیں وہ لکھتے ہیں پکہ ایک سو ایک پرسنٹ بک چکی ہے یہ گودی میڈیا بتا رہے ہیں یہاں پر کمل کا پھول دکھا ہے جو بات میں نے کہی تھی وہی بات یہ بھی کہہ رہا ہے خیر یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کے سامنے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ گیان راپی مسجد کا ویڈیو ہے سروے کا حوز کا وضو خانے کا اور ساتھ میں تیخانے کا وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھائیں یہ بھی بتایا کہ جو پکشکار ہیں گیان راپی مسجد کے جو وکیل ہیں رئیس امیس صاحب انہوں نے ایک ایک بات کا جواب دیا مطلب ایک ایک پروپگنڈا پنچر کر دیا تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتا ہے کہ بھاجپا جو ہے اس کی زمین پوری طرح سرک چکی ہے دوہزار چوبیس کے لیے کوئی مدہ چاہیے مدہ مول مدوں سے ہٹکی ہونا چاہیے راہل گاندی جی جو وپکش کے سب سے بڑے نیتہ ہیں وہ ہر بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مول مدوں پر چرچہ ہونی چاہیے بیروزگاری پر چرچہ ہونی چاہیے اور وپار کے بربادی پر چرچہ ہونی چاہیے جی ڈی پی کی تباہی پر چرچہ ہونی چاہیے سرکشت جو محلاؤں کے لیے واتبارن بنا دیا اس پر چرچہ ہونی چاہیے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر چرچہ ہونی چاہیے کیسے مہنگائی کے اندر آگ لگا دی ہے اس پر چرچہ ہونی چاہیے ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کی لیکن راہل گاندی جی کی بات کہ الگ جا کے جس طرح سے گودی میڈیا کے سہیوک سے پوری بھارتی جنتہ پارٹی دھروی کرن کا ماحول بنا رہے ہیں یقین مانئے اس دیش کو نقصان پہنچانے کا جو ان کا پلان ہے وہ سب کے سامنے ہے ہمارے دیش کے اندر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں اور یہی خوبصورتی ہے اس دیش کی خیر جو بھارتی انتہ پارٹی کے سمر تھا کہ وہ مٹھی بار ہیں لیکن ایک ساتھ ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ بکھرے ہوں ہیں اس لیے وہ جیت جاتی ہے لیکن اس دیش کے اندر بھائی چارہ اس دیش میں دھرم نرپیکشتہ سیکیولرزم اس دیش میں ایک تا دھرموں کے الگ الگ دھرم کے لوگوں میں ایک تا بھائی چارہ جب تک رہے گا یہ دیش ایسے ہی ترقی کرے گا اپنی آنے والی پیڈیوں کا ضرور سوچئے کہ ان کے لیے ہم کیسا بھارت دے رہے ہیں اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا واتس ایپ گروپس ہوں گے وہاں پر شیئر کیجئے گا تاکہ آگے تک لوگوں تک جا سکے اور کچھ لکھ کے شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ آپ نے کیا شیئر کیا وہ دیکھ بھی لیں موسیقی